یہ دورہ بہت خاص بھارت اور چین کے سنبندوں کے لیے اور مہابل پورم میں یہاں خود دورہ کراتے ہوئے بتاتے ہوئے کہ ایک چیز کے بارے میں پردھان منطری نریندر مودی اور آپ کو بتا دیں کہ یہ دورے کی جو چینی راشپتی کا دورہ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس کو لے کر کئی طرح کی باتیں تھی لیکن آپ اس دوران ایک چیز پر بھی غور کر رہے ہوں گے کہ پردھان منطری نریندر مودی ایک دم چینی یا یوں کہیں کہ تمیلالو کے ہی پردھان میں نظر آ رہے ہیں یعنی کہ جو پارم پر ایک ویش پھوشہ ہے چینی یا یوں کہیں کہ تمیلالو کے پروشوں کی بلکل اسی حساب سے پردھان منطری نریندر مودی بھی دکھائی دے رہے ہیں اور ساتھی ساتھ اب ایک ایک چیز کو باریکی سے بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے یہاں پر شی جنپنگ کی طرف سے بھی کچھ باتیں رکھی جا رہی ہیں اور ظاہر طور پر نہ صرف بات مہا بلی پورم کو لے کر ہو رہی گی بلکہ بات اس دوران بھی دونوں دیشوں کے سمبندوں کے بارے میں ہو رہی ہوگی کس طرح سے دونوں دیشوں کے سمبند اور میتری پونڈ بنایا جائیں کس طرح سے اس وقت دنیا میں ماحول ہے اور پھر جو بھی باتیں ہیں دونوں دیشوں سے سمبندے اس بارے میں بھی ضرور بات ہو رہی ہوگی دونوں کے ہی ٹرانسلیٹر بھی اس دوران ساتھ میں موجود ہیں وہ مدد کر رہے ہیں ایک دوسرے کی بات ان تک پہنچانے کے لئے تو یہ بہت ہی اتحاسک کشن ہے آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے جب شی جنپنگ کا دورہ ہوا تھا تب پردھان منطری نریندر مودی نے احمد آباد میں ان کا سواگت کیا تھا سابرمتی فرنٹ پر ان کا سواگت کیا تھا اور اس بار شی جنپنگ مہا بلی پورم میں آئے ہیں اور ایک طرح سے کہا جائے کہ کی نہ صرف مہا بلی پورم میں آ کر چینی راشت پتی خوبصورتی کو یہاں کی نہا رہے ہیں بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو انتظار تھا اس دورے کا جو بات چیت ہونی ہے دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں آپ کو بتا دیں کہ بھارت اور پاکستان کے جو حالیہ دنوں میں سنبند رہے ہیں اس کو لے کر کیونکہ چین کا جھکاو جو ہے وہ پاکستان کے طرف رہتا ہے اور اسی لحاظ سے یہ بہت ہی مہترپون بیٹھا کہ آپ کو یہ بھی جانکاری دے دیں کہ چین کے راشت پتی کے دورے سے پہلے پاکستان کے پردھان منطری عمران خان سیدھا چین گئے تھے وہاں پر جا کر انہوں نے بات چیت کی تھی اور کہیں نہ کہیں اپنا پکش اس معنی میں رکھنے کی کوشش کی ہوگی کہ چین کے راج پتی جب بھارت کے دورے پر جائیں تو وہ پاکستان کی طرف سے پات کریں لیکن کشمیر کو لے کر بات کریں لیکن صاف طور پر چین کی طرف سے دو ٹوک پاکستان کو کہہ دیا گیا تھا بتا دیا گیا تھا سمجھا دیا گیا تھا کہ کشمیر مددے پر بھارت اور پاکستان دوی پخشیے باتچیت کریں یعنی دونوں ہی پخش باتچیت کریں اس میں کوئی بھی ہم دخل نہیں دیں گا اور آپس میں ہی مل کر بھارت اور پاکستان اس مددے کو سلجھا لیا دو ٹوک کہہ دیا تھا اور پاکستان کے پردھان منطری بیرنگ وہاں سے لوٹ آئے تھے اور فیلحال اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب دونوں نیتاؤں کی یہ ملاقات ہوگی ابھی تو فیلحال مہابلیپورہ میں گھوم رہے ہیں یہاں کی علاوکہ ایک چھٹا کو نہار رہے ہیں اور اس کے بعد جب آپچارک طور پر ملاقات ہوگی دونوں ہی دیشوں کے پرتیدی منڈل بیٹھیں گے اور پھر جوائنٹ پریس کانفرنس اگر ہوتی ہے اور اس جوائنٹ پریس کانفرنس میں دونوں ہی دیشوں کی طرف سے کیا کیا باتیں سامنے آتی ہیں اس کا انتظار ہوگا سبھی کو کیا کچھ بیان سامنے آتے ہیں اس کا انتظار ہوگا پوری دنیا کو کیونکہ دونوں ہی ایشیا کی بڑی طاقت دنیا کی بڑی طاقت اور دو طاقتور دیشوں کے جب پرموخ ملتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ صرف دوپکشیے طور پر باتچیت کرتے ہیں بلکہ دنیا کے لحاظ سے بھی جو کچھ اس وقت چل رہا ہے اس کو لے کر بھی باتچیت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی آپ کو بتا دیں کہ انتراشتری منچوں پر الگ الگ جگہوں پر پردھار منتری نریندر مودی کی ملاقات ہوئی ہے شی جن پنگ سے لیکن جب یہ ایکسکلوزیلی دورہ دیش کا ہوتا ہے یا کسی بھی راشتہ دھکش کا تو اس کے معنی ہی الگ ہوتے ہیں کیونکہ اس دوران فوکس صرف اور صرف دونوں ہی دیشوں کے سمبندوں پر ہوتا ہے دونوں دیشوں کے بیچ کیسے سمبندوں کو اور آگے لے جایا جائے کس طرح سے ویاپاری رشتوں کو اور بھی بڑھایا جائے دونوں ہی دیشوں کے جنتہ کو کیسے بہتر صوبدہائیں مہیہ اس معنی میں کرائی جائیں تاکہ ایک دوسرے کی جو ضرورتیں ہیں وہ دونوں دیش مل کر پوری کریں فیلحال مہاب علی پرم کی یہاں خوبصورتی کے بارے میں بڑی ہی باریکی سے بتاتے ہوئے پردان منتری نریند مودی اور شی جن پنگ بھی اسی تلینتہ اور تنمیتہ کے ساتھ پردان منتری مودی کی بات کو سنتے ہوئے اور لگاتار مہاب علی پرم کے ان علاوکک تصفیروں کا یا یوں کہیں کہ بلکل اس سے آمنہ سامنا ہوتے ہوئے وہ بھی نہار رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور اگر بات ہم تملناڑو کے اعتحاد سے مہاب علی پرم کی کریں تو یہ سمدر کے کنارے بسا ایک شہر ہے جو کافی یہاں پر پراشین مندر ہیں اور ان مندروں کا چین سے بہت پرانا رشتہ اور ناتا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک یہ بھی کارن کہا جا سکتا ہے کہ مہاب علی پرم کو اس سممیٹ کے لیے چنا گیا ہے اس دورے کے لیے چنا گیا ہے خاص بات اگر ہم کریں کہ جو مہاب علی پرم کے شاسک تھے ان کی طرف سے چین کے ساتھ طببت کی سیما کی سرکشہ کے لیے سمجھوتا کیا گیا تھا اور آج پی ایم موڈی اسی اتحاس کو ایک بار دوبارہ دہوراتے ہوئے اجاگر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں دونوں ہی نیتہ ہاتھ ملاتے ہوئے ایک موقع دے رہے ہیں وہاں موجود فوٹو جرنلسٹ کو وہاں موجود کیمرمنز کو الیکٹرونک میڈیا کو کہ وہ اس پل کی تصویروں کو اپنے کیمرے میں قید کر سکیں تو بات مہاب علی پرم کی اگر کریں تو پلو ونش کی راجہ نرسنگ دیو برمن نے اس شہر کو بسایا تھا اور اس شہر سے کبھی چینی سکھے ملے تھے تو ایک طرح سے کہا جائے گی اتحاسک لگاو یا یوں کہیں کہ اتحاسک جڑاو چین کا اس جگہ سے ہے اور یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ یہاں اور چین کے بیچ ویپارک سنبند تھے یعنی مہاب علی پرم اور چین کے بیچ ویپارک سنبند رہے ہوں گے چونکہ اس دور کی اگر بات کریں تو چین کے سکھے جب ملے مہاب علی پرم تھے تو صاف مہاب علی پرم سے تو صاف طور پر سامان کے بدلے چین کو پیسے یہاں پر دیے گئے ہوں گے اور ساتھی ساتھ یہی کارڑا رہا کہ چین اور پلو ونچ لگاتار قریب آتے چلے گئے اور اسی کے ساتھ اسی کے بعد کی اگر بات کریں ساتھویں صدی میں چین نے مہاب علی پرم کے راجاؤں سے ایک سمجھوتہ بھی کیا تھا دونوں ہی کے بیچ سمجھوتے کو لے کر جو ہوا تھا وہ سرکشہ کو لے کر سمجھوتا تھا جو کی طبت سیما کے لئے سمجھوتا ہوا تھا اور چین نے سمجھوتا پلو ونچ کے تیسری راجکمار بودھی دھرم کے ساتھ کیا تھا جنہوں نے بعد میں بہت دھرم اپنایا اور بہت بھکشو بن گئے تھے اور یہی وہ سمجھوتا تھا جس میں چین کو مدد کی گئی تھی اور یہ بھی ایک کارن ہے کہ چین میں بودھرم کو ایک سمان کا درجہ حاصل ہے بہرحال دونوں ہی نیتہ اور ان کے ٹرانسلیٹر اس وقت ان کے ساتھ موجود جو کی ایک دوسرے کی باتچیت میں پہنچانے میں مدد کرنے کے لئے ہیں لکاتار چل رہے ہیں ساتھ میں اور نہ صرف میں نے جیسا کہا ہم بتا رہے ہیں جس طرح سے آپ کو کہ مہابلی پوریم کے بارے میں پوری جانکاری پردھان منتری مودی کی طرف سے کی جا رہی ہوگی بلکہ ظاہر طور پر اس دوران باتچیت میں دونوں دیشوں کے سمبند دونوں دیشوں کے سمبندوں کو کیسے مضبوط کیا جائے کیسے آگے لیا جائے لے کر جائے جائے اس کو لے کر بھی چرچہ ہو رہی ہوگی تو کچھ جو خاص چیزیں ہیں یہاں کی اگر ہم آپ کو بتا دیں مہابلی پوریم کی تو ایک ارجن کی تپس تپسیہ ستھلی یہاں پر کہا جاتا ہے اسی معانیت ہے کہ ارجن نے یہاں پر تپسیہ کی تھی وہ بھی ہے ایک گنیش رت یہاں ہے کرشنا بٹر بال ایک جگہ یہاں پر ہے پنچ رت بھی جگہ ہے جہاں پر معاینہ کرانے کے لئے پردھان منتری خود آئے ہیں اور ایک ایک چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں اس کے مہت کے بارے میں سمجھا رہے ہیں تو آگی بھی اگر کارکرم کی بات کرے تو شام چھے بجے سانسکرٹک کارکرم ہوگا جس میں دونوں نیتہ شامل ہوں گے اور چینی راشپتی کا سواگت میں یہ سانسکرٹک کارکرم آئے عجد کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد شام چھے بج کر پینتالیس منٹ سے قریب آٹھ بجے کا وہ وقت ہوگا جب دونوں ہی نیتہ پردھان منتری نرین درمودی اور چینی راشپتی شی جنپنگ ڈینر کریں گے اور اس کے علاوہ بارہ اکٹوبر یعنی کل کے کارکرم کی شنیوار کے دن کے کارکرم کی بات کریں چینی راشپتی کی تو صبح دس بجے سے لے کے دس بجے کے چالیس منٹ تک یہ وہ وقت ہوگا جب چینی راشپتی اور پی ایم موڈی کی ایک بار پھر سے ملاقات ہوگی اور دس بجے پچاس منٹ سے گیارہ بجے چالیس منٹ پر بھارت اور چین کے بیچ ڈیلیگیشن لیول کی بات چیت ہوگی یعنی دونوں ہی دیشوں کے پرتنی دھی اس میں حصہ لیں گے اور کیسے ویپاری رشتوں کو آگے لے جائے جائے اس کو لے کر بات چیت ہوگی پھر اس کے بعد لنج کا وقت ہوگا اور چینی راشپتی کے سممان میں یہ لنج کا آئیو جن کیا جائے گا اور پھر دو بجے کا وقت ہوگا جب پی ایم موڈی دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے چینی راشپتی شی جن پنگ واپس چین کے لیے روانہ ہو جائے گی تو دیکھنا یہ ہوگا کی دونوں ہی نیتاؤں کی بات چیت میں کیا کچھ نکل کر سامنے آتا ہے کس طرح سے اور رشتوں میں مضبوطی آتی ہے کیونکہ بات اگر کریں کی بھارت اور چین کے بیچ بھی اکثر سیما کو لے کر ویواد رہا ہے چہہو اور ارنانچر پردیش ہو یا پھر بات اگر ہم اور بھی اکسائی چین کی کریں تو ساتھ ہی ساتھ بھارت کا رخ جس طرح سے طببت کو لے کر ہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے ہانگ کونگ میں جو کچھ چل رہا ہے چین کی طرف سے حالانکہ بھارت نے کبھی بھی اس پورے معاملے میں دخل نہیں دی ہے اور ساتھی ساتھ چین کی طرف سے تو پہلے ہی کہہ دیا گیا ہے کہ کشمیر کے مدے پر پاکستان اور بھارت دونوں ہی ایک ساتھ مل کر باتچیت کریں یہ دوی پکشیے مسئلہ ہے دونوں ہی ایک ساتھ باتچیت کر کے اس مسئلے کو سلجھائیں تو لگاتار جو بڑھوتری ہو رہی ہے اگر ہم ویاپار کے ویاپاری رشتوں کے لحاظ سے بات کریں تو دونوں ہی دیشوں کے بیچ میں لگاتار ویاپار بڑھ رہا ہے لیکن کوشش یہی ہوگی کہ اس کو اور آگے لے جائے جائے کیونکہ دونوں ہی دیشوں کی جنسنخیہ کے ساتھ ساتھ جو دونوں دیشوں میں جو سمبھاونائے ہیں وہ کافی زیادہ ہیں اور اسی لحاظ سے یہ دورہ بھی بہت ہی مہتپورٹ دونوں ہی دیشوں کے لیے ہے تو زوران جو prime minister Modi had امچنسید on the importance of people to people contact through anacronym strength s spirituality d tradition trade تو پہلے سابرمتی آشرم اور پھر اس بار مہابلیپورم چین کے راشپتی کے اس دورے کو خاص بنانے کے لیے کیونکہ جڑاو مہابلیپورم سے جیسا ہم بلکاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ اعتحاسک جڑاو رہا ہے چین کا اور یہاں دورہ کرتے ہوئے پردھان منطری نریندر موڈی ایک ایک چیز کو بتاتے ہوئے مہابلیپورم سے جوئی ہوئی اور اس دوران ظاہر طور پر الگ الگ وشیوں پر بھی بات چیت ہو رہی ہوگی اور ان تصفیروں میں جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا خاص طور پر تمیل نارو پردیش کی جو وشیش پردھان ہے جو ان کی ویش بھوشہ ہے بلکل اسی پردھان میں اس وقت اسی گیٹ اپ میں پردھان منطری نریندر موڈی نظر آ رہے ہیں اور یہ موقع ایک بار پھر سے ویڈیو جنرلسٹ اور فوٹو جنرلسٹ کو یہ موقع کی تاکہ یہ دیش تک دنیا تک تصویر جا سکے دونوں نیتاؤں نے ایک دوسرے کا ہاتھ اٹھا کر بلکل پریس کی طرف مخاطب ہوتے فوٹو کی شوائے اور اب پھر آگے بڑھتے ہوئے دونوں ہی نیتا اور ساتھ میں ان کے ٹرانسلیٹر جو کی لگاتار دونوں کی باتچیت کو اور آسان بنانے کے لئے موجود ہیں ان کے ساتھ چل رہے ہیں تو دو دن کا یہ دورہ اور اس دوران کل ڈیلیگیشن لیول کی میٹنگ دونوں ہی دیشوں کے پرتنی منڈل کے بیچ ہوگی اور دیکھنا یہ ہوگا انتظار اس بات کا ہوگا کہ اگر جوائنٹ پریس کانفرنس ہوتی ہے یا جو بھی دونوں ہی دیشوں کی طرف سے جب پریس کانفرنس ہوتی ہے اس دوران کیا کچھ سمجھوتوں پر ہستاکشر کیے گئے ہیں کیا کچھ دونوں ہی دیشوں کی طرف سے تیع کیا گیا ہے اس کی جانکاری جب ملے گی تو یہ دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ بھارت اور چین اور کتنے نزدیک آ رہے ہیں حالانکہ ہم آپ کو بتا بھی رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جب بھارت کے حال کے دنوں میں سمبند رہے ہیں اور چین کا جھکاو جو پاکستان کی طرف دیکھنے کو ملتا ہے اس کو لے کر چین پہلے ہی دو ٹوک کہہ چکا ہے عمران خان کو کہ اگر کشمیر کے مسئلے پر کچھ معاملے کو سلجھانا ہے تو آپس میں ہی بات چیت کرنی پڑے گی کوئی اور تیسرا پخش اس میں نہیں آئے گا لیکن اس کے علاوہ بھارت اور چین کی جو بیچ میں جو سیما ویواد ہیں چاہے وہ ارونانچل پردیش ہو یا اکسائی چین کے علاقہ ہو ڈوکلام ہو وہ ایسی جگہ ہیں جہاں پر بیچ بیچ میں ویواد نکل آتے ہیں دونوں دیشوں کے سینے کاملے سامنے آ جاتے ہیں تو ان ویوادوں پر بھی کیا کچھ بات ہوگی یا پھر صرف ویابارک سمجھوتے ہی ہوں گے یہ ملاقات کے بعد جب بات سامنے آئے گی تب ہی جانکاری مل پائے گی